نماز کے احکام اور مسائل حصہ ششم یہ نماز کے احکام اور مسائل کے سلسلے کی چھٹی ویڈیو ہے اس سے پہلی ویڈیوز میں ہم فرائز نماز، سنن نماز، واجبات نماز، مستحیبات نماز اور مفسدات نماز کے بارے میں بات کر چکے ہیں اگر آپ نے اب تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ پلیلسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم مکروحات نماز کے بارے میں بات کریں گے شریح احکام میں مکروح کیا ہے؟ شریح اعتبار سے مکروح وہ ہے جس کی ممانت دلیلِ زنی کے ساتھ ثابت ہو مکروح دو قسم پر ہوتا ہے، ایک مکروح تحریمی ہوتا ہے، ایک مکروح تنزیحی ہوتا ہے یعنی کچھ مکروح ایسے ہیں جو حرام کے قریب ہیں ان کو چھوڑنے سے ثواب اور کرنے سے عذاب ہوگا جبکہ کچھ وہ ہیں جن کا صرف چھوڑنا بہتر ہے خیر ہم نماز کی بات کرے ہیں، نماز میں انتیس چیزیں مکروح ہیں نمبر ایک صدل یعنی کپڑے کو ٹکانا، مطلب ارام چادر سر پر رکھ کر دونوں کنارے ٹکا دینا، اچھے سے نہ لینا نمبر دو کپڑوں کو مٹی سے بچانے کے لیے ہاتھ سے روکنا یا بچانا نمبر تین اپنے کپڑے یا بدن سے کھیلنا نمبر چار معمولی کپڑے جن میں مجمع میں جانا پسند نہیں کرتا یا میلے کپڑے انہیں پہن کر نماز پڑھنا نمبر پانچ مو میں روپیہ پیسہ یا کوئی دوسری چیز رکھ کر نماز پڑھنا نمبر چھے سستی اور بے پرواہی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا یہ مردوں کے لیے ہے کیونکہ عورت کی تو نماز ہی نہیں ہوتی ننگے سر پخانا یا پیشاب کی حاجت ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا نمبر آٹھ بالوں کو سر پر جمع کر کے چٹلا باننا نمبر نو کنکریوں کو ہٹانا لیکن اگر سجدہ کرنے میں مشکل ہو تو ایک مرتبہ ہٹانے میں کوئی مزائکہ نہیں نمبر دس انگلیاں چٹخانا یا ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا نمبر گیارہ کمر یا کوک یا کولے پر ہاتھ رکھنا نمبر بارہ کبلہ کی طرف سے مو پھیر کر یا پھر صرف نگاہ سے ادھر ادھر دیکھنا نمبر تیرہ کتے کی طرح بیٹھنا یعنی رانے کھڑی کر کے بیٹھنا اور رانوں کو پیٹ سے اور گٹھنوں کو سینے سے ملا لینا اور ہاتھوں کو زمین پر رکھ لینا نمبر چودہ کسی ایسے آدمی کی طرف نماز پڑھنا جو نمازی کی طرف مو کیے ہوئے بیٹھا ہو نمبر پندرہ سجدے میں اپنی دونوں کلائیوں کو زمین پر بچھا لینا مرد کے لیے مکروح ہے البتہ عورت کے لیے نہیں نمبر سولہ ہاتھ یا سر کے اشارے سے کسی کے سلام کا جواب دینا نمبر سترہ بلا عذر چار زانوں یعنی آلتی پالتی مار کر بیٹھنا نمبر اٹھارہ آنکھوں کو بند کرنا لیکن اگر نماز میں دل لگنے کے لیے بند کرے تو مکروح نہیں نمبر انیس کستن یعنی جان بوجھ کر جمائی لینا یا روک سکنے کی حالت میں نہ روکنا نمبر بیس امام کا محراب کے اندر کھڑا ہونا لیکن قدم اگر محراب کے باہر ہوں تو مکروح نہیں نمبر اکیس اکیلے امام کا ایک ہاتھ انچی جگہ پر کھڑا ہونا ہاں اگر اس کے ساتھ مقتدی بھی ہوں تو مکروح نہیں نمبر بائیس ایسی صف کے پیچھے اکیلے کھڑا ہونا جس میں خالی جگہ ہو نمبر تئیس کسی جاندار کی تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑنا آج کل ہمارے ہاں یہ دو چیزیں تو بلکل کامن ہیں نمبر چوبیس ایسی جگہ نماز پڑنا کہ نمازی کے سر کے اوپر یا سامنے یا دائیں یا بائیں یا پھر سجدے کی جگہ تصویر ہو ہمارے آس پاس موسٹلی کھلونے ایسے ہوتے ہیں جن پر تصویریں ہوتی ہیں اور وہ کمرے میں ہی ہوتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نمبر پچیس آیتیں یا تسبیحات انگلیوں پر شمار کرنا نمبر چھبیس چادر یا کوئی اور کا پڑھا اس طرح لپیٹ کر نماز پڑنا کہ جلدی سے ہاتھ باہر نہ نکل سکے نمبر ستائیس نماز میں انگڑائی لینا یا سستی اتارنا نمبر اٹھائیس امامہ کے پیچ پر سجدہ کرنا نمبر انتیس سنت کا اخلاف نماز میں کوئی بھی کام کرنا مدجہ بالا انتیس فیل نماز میں مکروہ ہیں لہٰذا ہمیں اپنی نمازوں میں ان سے پرہیز کرنا چاہیے اللہ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز میں ہونے والی ہماری دانستہ غیر دانستہ کوتہیوں کو معاف فرمائے آمین اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ اس کام کو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنائے جزاکہ